کیسی ہو اممہ؟ ٹھیک اممہ روٹی کھائیں ساری کا ٹائم ہے اممہ روزہ رکھیں گے دیکھیں جی روٹی کھا کے آپ کو بتاتی ہیں اور لسی پی کے بسم اللہ بسم اللہ کیسی ہے اممہ لسی ہو روٹی؟ مہا شاہر چلے میں اب آپ کو بتاتی ہیں میں نے کیسے بنائی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج آپ کو بیسنی روٹی اور پدینے والی لسی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بیسنی روٹی سیری میں بہت اچھی لگتی ہے شگر پیشنٹ لوگوں کے لیے بڑی مفید ہے اور عام ہم سب بھی بہت پسند سے اس کو کھاتے ہیں بیسن روٹی بنانے کے ویسے تو بہت سے طریقے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے اندر آپ کون کون سی چیزیں شامل کریں جس سے یہ بہت تیسٹی اور زودازم ہو جائے سیری سپیشل ہے یہ دیکھئے گا سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ بیسن کا لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آٹا جو ہے تقریباً ہاف سے تھوڑا سا اوپر ہے کپ وہ شامل کرنا ہے آپ نے برابر شامل نہیں کرنا ہے آٹا تھوڑا اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ ٹوٹے نہ اب میں اس میں یہ میرے پاس دیسی گھی ہے جو میں نے میلٹ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کروں گی اور اس کو ہلکے ہلکے سے مکس کروں گی ابھی آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے پہلے اس میں اچھا سا گھی ڈالنا ہے گھی سے روٹی جو ہے وہ ٹوٹے کی نہیں آپ کی اور بہت اچھی اور سافٹ بنے گی بڑی طاقتور چیز ہے اور بہت زودازم ہوتی ہے جو لوگ پیشنٹ ہیں شگر پیشنٹ ہیں اور روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں بھی تو یہ آپ بنا کر کھائیں یہ آپ کو بہت زیادہ طاقت دے گی بہت مزیدار سی بنتی ہے آٹا میں نے اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے بیسن اور آٹے کو اور آئل اس میں ڈالنا ہے آپ مکھن ڈالنے ہیں آئل ڈالنے ہیں لیکن میں نے دیسی گھی ڈالا ہے اس سے بہت ہی سافٹ بنتی ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور تھوڑا آٹے کی شکل میں اس کو گون لوں گی دوسری طرف اس کے ساتھ میں آپ کو لسی اور پودینہ دونوں کا بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے دہی کی لسی ہے میں گھر جماتی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس طرح آپ نے لسی بنانی ہے اور اس کے ساتھ کھائی جائے گی روٹی بھی بہت مزیدار بنتی ہے اور لسی بھی یہ دیکھیں میرا آٹا بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑا دس سے پندہ منٹ کا ریٹھ دوں گی آپ اس کے اندر جو کاٹا بھی شامل کر سکتے ہیں میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور گندوں کاٹا بھی شامل کر سکتے ہیں میں اس کو یہ کور کر کے رکھ دوں گی دس سے پندہ منٹ کے لیے اور دوسری طرف میں لسی بنا لیتی ہوں کاٹا تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے آپ نے یہ اسطح کر کے پیڑا لینا ہے روٹی میں بہت بڑی نہیں بناوں گی بڑی بھی بن سکتی ہے آپ تندور پہ بھی لگوا سکتے ہیں میں نے ویسے اس کو طوے پہ بنائی ہے اتنا سا میں نے پیڑا لیا ہے آپ چھوٹا بڑا اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں یہ بہت اچھی سی میری روٹی بنے گی اور آپ اسے خودینے والی دہی کی لسی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ جس کے ساتھ مکھانا پسند کریں کھا سکتے ہیں آئل کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس کے اپنے اندر آئل ہے اور اگر تھوڑا سا اوپر لگانا چاہیں تو برش یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ آئل اس پر لگا سکتے ہیں زیادہ آئل آپ نے نہیں لگانا ہے اور اگر نہ بھی لگائیں تو اس کے اندر اپنا آئل کھائے جس سے یہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے گی آج میری اممہ گھر ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو وہ روٹی کھا کے آپ کو بتائیں گی کیسی بنی ہے آپ بھی اس طرح ساری روٹیاں بنائیں ابھی میری اممہ کھاتی ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں کیسی ہے یہ دیکھیں جی لسی بنانے کے لیے میں نے دہی اس کے اندر جمائی تھی سردی میں دہی کو جمنے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اور گرمی میں دو سے تین گھنٹے دہی جمائنے کا طریقہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی بہت اچھی اور سوفٹ سی دہی جمتی ہے آپ بھی ضرور جمائیے کا بعض لوگ کہتے ہیں دہی ہماری پتلی ہو گئی ہے گاڑی دہی جمائنے کا طریقہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی ساتھ میں اس میں ایک کپ دود ڈالوں گی جس کے اندر تھوڑی سی بلائی ہے یہ دود اور دہی کی بہت اچھی سی لسی بنے گی آپ پھیکی چمیرہ چاہتے ہیں تو نمک ڈال لیں میں ذرا میٹھی پیتی ہوں میں اس میں تین چمچ جو ہے وہ چینی کے شامل کروں گی تھوڑا سا میں نے اس میں نمک لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس تھوڑا سا فدینہ ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اس سے لسی کا ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا آپ بھی ضرور شامل کیجئے گا میں آپ کو بتاتی ہوں سیری کے لیے سپیشل ہے یہ دیکھیں کہ لسی تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا فدینہ میں اس پی اوپر رکھوں گی لسی بہت خوبصورت سے کلر کی بنی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے ضرور بنائیے گا ابھی میں آپ کو روٹی بنا کر دکھاتی ہوں دیکھیں جی بیسن کی روٹی تیار ہے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ